تو دوستو آج میں بہت انٹرسٹنگ گیم لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ مزہ دار اور بہت زیادہ فنٹیسٹنگ گیم آج میں کرنے لگا ہوں ٹرین کی ڈرائیونگ اور لے کے چلتا ہوں اس کو ٹریک پر اور مختلف سٹیشن پر ہم سٹے کریں گے تو آگے پرسینجر کو پک بھی کریں گے اور ٹراب بھی کریں گے تو یہ دیکھیں جی فرسٹ سٹیشن کا ویو اور یو اور یہ سپائی وغیرہ کا کام ہو رہا اور اب یہ ریڈی ہے ٹرین چلنے کے لئے اور یہ فرسینجر بیٹھنے والے ہیں اور پھر چلتے ہیں اپنی منصر کی طرف تو اینڈ تک ہمارے ساتھ جوڑی رہیے گا یہ ٹرین ریڈی ہو گئی ہے اور اب یہ چلنے کے لئے فور ریڈی ہے اور یہ ہمارے پاس لگ گیا جی پہلا گیر اور ہم نے سٹارڈ کر دیا اپنا سفر تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا آپ آج کا گیم بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اس کے اندر یہ گیم ہم پلے کریں پی سی کے اوپر اور بہت زیادہ ہمارے پاس یہ ایچڈی ریزرٹ کے ساتھ یہ گیمز انشاءاللہ پلے ہوگی اور ساتھ بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو سسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اگر ہو سکے تو کمنٹس بھی کرتی چیئے گا کیونکہ ہم لارے ہیں آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ گیمز یہ آگے آگی ہے جی پول اور پول کے ساتھ ہی شپ آگے آگے سے یہ بہت بڑا جہاز گزر رہا ہے تو اس کے لئے ہم ویٹ کریں گی یہاں پر کیونکہ یہ گزرے گا تو اس کے بعد ٹریک اوپن ہوگا اور پھر ہم نیکس منزل کی طرف چلیں گے گیمز کو آگے لے کر چلیں گے تو تب تک ہمارے ساتھ جھوڑے رہیے گا شیئے نے یہ شپ آگے گزر گیا ہے اور یہ ریٹ سے گرین ہو گیا ہے سگنل اور اب یہ پول ساتھ جھوڑے رہا ہے یہ جو ہے پول ساتھ جھوڑی گئے ہے اب یہ بریج اوکے ہے اور گرین سگنل مل چکا ہے یہ پارن دے دیا ہے اور نیکس چلیں اوکے چلیں دے جی بہت زیادہ انٹرسٹنگ گیم ہے یہ بچوں کے لئے اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ گیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ سفر ہمارے ساتھ یہ ہے یہ ایک لانگ سفر پہ نکلی ہے لانگ ڈرائی پہ نکلی ہے یہ گاڑی اس کو ڈرائی کر رہا ہوں میں خود اور دیکھئے گا بتائیے گا کیسے لگا ہے آپ کو یہ سفر یہ اور بریج بیو دیکھیں کیسا ہے دریا کے اوپر سے گزر رہی ہے ابھی اور ساتھ ہی یہ آگے نیکس سٹیشنز کا بھی سگنل آگیا ہے تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ سٹیشنز آگیا ہے یہاں بھی پسنجر کو ڈروپ کرنا ہے اور دن ہم نے پسنجر کو پک کرنا ہے یہ بریکس لگائی آ رہی اور بھوٹ ہی فرنٹانسٹک آواز کے ساتھ بریک لگائی ہم نے اور یہ ہمارے پاس ریٹ سگنلز کے بعد ہمارے پاس یہ نیکسٹ سٹیشنز اور یہ سٹیشنز ہمارے پاس سٹوپ کا اوپشنز بل گیا ہے سٹوپ ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ یہ انٹرسٹنگ ہونے والی ابھی یہ دیکھیں یہ آورویو آ رہا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں کتنا ہی بیارہ بیو ہے یہ واو نائس یہ پسنجر دروپ ہو گئے اور یہ سیکنڈ سائٹ پہ جو ہے لیفٹ سائٹ سے پسنجر انتر چلے گئے اور یہ سیٹس پر پسنجر سبھی بیٹھ رہے ہیں ابھی یہ پسنجر سبھی یہ لے اوکے بیٹھ کے اب یہ ہورن کرے گی اور نیکس پھر سٹارٹ ہو جائے گا ہماری ڈرائیویں چلے آپ یہ اوکشن دے رہا ہے کہ آپ اوکے چلیں جی یہ ہارن سیکنڈ اینڈ تھرڈ اوکے چلو بھئی اب چل پڑی ہے اگلی منزل کی طرف تو یہ چلیں بھئی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ واو کیا ہے یار جزارہ لیکن یہ آپ نے بھی سفر کیا ہوگا ٹرینز کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹنگ سفر ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہی مزید دار یہ سفر سے ہوتا ہے اور بہت ہی مزا آتا ہے ٹرینز کے اندر بجائے اس کے کیا بسے پہ یا دوسری گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں لیکن ٹرین کا ایک اپنا ہی نظارہ ہے یہ ہے انجین والا یہ مین ڈبا جس کے اندر یہ بیٹھے ہیں جی ڈرائیورز اور یہ میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں سپیڈ بھی جا رہی ہماری کرنگی سپیڈ بھی جا رہی ہے ایک سو آٹھ اور ساتھ میں یہ دیکھئے گئے اور یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور بہت زیادہ فنٹنسنگ یہ لیفٹ سائیڈ کا اشارہ دے دیا ہے لیفٹ سائیڈ پہ ترن ہو گئی یہ اب لیفٹ سائیڈ پہ مڑے گئی کیونکہ آگے ٹرین آئے کار رائیڈی ٹرین کھڑی ہے ویٹ میں بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے سفر لیکن اس کے اندر بہت سے جو چھوٹی چھوٹے فنی مومنٹس بھی بن جاتے ہیں بہت زیادہ جو ہے کہ آپ کو یہ پھر ہمارے پاس رائیڈ سائیڈ کا آ رہا ہے رائیڈ سائیڈ پہ ہم نے ٹرن لے لینا ہے اس کو یہ لے جی اب یہ اچھا یہ آرامدہ اس لیے ہوتا ہے ٹرین کا سفر کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک تو سونے کے لیے مل جاتا ہے نیچے سیٹس بھی ہوتی ہیں اوپر سونے کے لیے اگر آپ لمبے سفر پہ ہیں کسی لمبے سفر پہ جا رہے ہیں کچھ دو چار سو کلومیٹر والے پہ اس کے لیے تو یہ بہت زیادہ انٹرسکن سفر ہے اور بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو آرام کرنے کے لیے بھی ملتی ہیں ہمارے لیے آگے ہمارے پاس یہ پھاٹک آگیا ہے سیگنل اس نے دے دیا ہے ریڈ اور آگے وہ ایک آر ایڈی مال گاڑی گزر رہی ہے یہ لگی یہ گرین ہو گیا ہے اوکے وہ گزر گئی ہے چلیں بھی آگے یہ ہماری سپیڈ آگی ہے تیس پر پہنچنے والی پھنچ گئی ہے اب یہ پھر آگے اس نے گرین سیگنل سے یہ ٹریک کروس کرنے لگی ہے آر ایڈی کروس تھا یہ اوکے گزر گیا ہے اچھا بات کر دیتے کہ سفر کی تو سفر کے ساتھ ہم بات کرتے رہیں گے کس طرح سفر یہ گزرتا ہے تو نیکس ہمارے پاس سٹیشن بھی تھرڈ آگیا ہے سٹیشن اب وہ سٹیشن کے لیے بھی سٹوپ کا کہنے لگ گیا ہے یہ جہاں پہ ہم پرسنجر کو ڈروپ کریں گے اور ساتھ ہی ہم پرسنجر کو فک بھی کریں گے اب یہ ہمارے پاس آگیا ہے ریڈ زیگنلز کا سٹوپ ہیر کا اب ساتھ ہی یہ ہمارے پاس سٹوپ ہو گیا ہمارے پاس اب یہ مین پر چلی جائے گی پلیٹ فارم پر جا کر رکھ کے گاڑی یہاں سے کچھ ویٹ کریں گے اور یہاں پر گاڑی بلکو سٹوپ ہو جائے گی سیرو پہ آگیا ہے جی اوکے رک گیا اب یہ دیکھئے گا یہ ایک اور تھرڈ کا سٹیشن کا آور ویو ہے اور بہت زیادہ اوپر سے بریچ بھی ہے کلوس کرنے کے لیے یہ پرسنجر رہے ہیں اور ساتھ یہ پرسنجر رائٹ سائٹ پہ بیٹھ رہے ہیں اور یہ لیفٹ سائٹ پہ بیٹھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا یہ سین ہے یہ دیکھیں یہ ٹرین ہماری اب یہ نیکسٹ کے لیے بریڈی ہے اب ہارن کرے گی اور نیکسٹ منظر کی طرف ہو جائے گی یہ سینگل ہو گیا ڈبل ہارن ہو گیا اب تھرڈ اور چل پڑے گی یہ چلیں یہ اب چلتے ہیں یہ ہماری سپیڈ بھی سٹارٹ کر دیا ہے اور اب آگے منظر کی طرف اچھا بات کریں تو ہم یہ سفر کی تو کمفرٹیبل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہے یہ پروبلم بھی کریئٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ مسائل بھی اس میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جب تھوڑے سی دیر آرام کرنے کے لیے ہمیں موقع ملی ہی جائے تو ہم جا کر آرام ہی کرنے لگتے ہیں تو اندر سٹیشنز آتے ہیں تو چیزیں بیچنے والے اس طرح ہوکا دیتے ہیں کہ شاید انہوں نے سارا کچھ جو ہے ہمیں بیچ کے جانا ہے ہماری پاس ہی انہوں نے بیچنے کے لیے رہ گئے تھے ہم ہم ہی نے نظر آئے ہیں ان کے روزگار کے ذریعہ باقی کوئی ملے ہی نہیں ہو جیسے وہ ایسے لگتا ہے پوری ٹرین چھوڑ کے شاید ہماری سیٹ کے پاس ہی آئے ہونے ہیں اور ادھر ہی بیچ کے ہی جائیں گے اور پھر ایک نہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ لیفٹ سائیڈ کا سگنل بھی دے دیا اس نے لیفٹ سائیڈ ٹرن کر دیا ہے اگر ٹرین تھی ویڈ میں کڑی تھی اچھا بات کر رہے تھے کہ یہ کس طرح بھی دوسری بات یہ بات کر رہے تھے ہم کہ یہ ٹرین میں جو چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جو پوری ٹرین چھوڑ کے بس ہی ہمارے جو سیٹ یا ہماری برچ کے پاس ہی آ کے یہ بیچنا چاہ رہے ہیں تو خیر ایسا ہوتا ہے انہوں نے بھی روزی کمانی ہے انہوں نے بھی بیچ کے جانی ہے چیزیں تو وہ بھی پھر ادھر ہی ہے یہ اندرگاہ جو ٹرین کے اندر کا بیٹھے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس سسٹم جو ہے ہمارے پاس مین ووکس اس کے اندر جو ہے ڈبا جسے ڈائیو کر رہی ہے ٹرین کو یہ ہے ہمارے پاس ویڈ ایٹی پہ ایک سو سی سپیڈ جا رہی ہے ہمارے پاس اور یہ رائٹ سائٹ کا سکران بل گیا ہمیں یہ ٹرن دے لیا ہے کیوں کہ اگر پھر ایک ٹرین کھڑی تھی وائٹ کلر میں تو اس طرح ہی جا رہا ہے چلیں جی اب یہ دیکھتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ گیم ہونے والی یہ دیکھیں یہ سائٹز ہو پہ ہمارے پاس کس طرح بیلڈنگز ہیں ہمارے سیٹی کے اندر سے یہ ٹرین جا رہی ہے اور بہت زیادہ سائٹ پہ گروسری ہے اچھا نورنلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان یا اندوستان میں یہ دیکھا گیا ہے یہ پاکستان میں یہ ریلوے کے گرینری اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ ایسیو ہے اگر اس کے توجہ دی جائے تو یہاں پہ بہت زیادہ یہ دیکھیں گرینری دیکھنے کو میرے ہی ہے لیکن یہ ہمیں بس ویڈیوز میں ہی دیکھا جا رہا ہے لیکن ہمارے ریل میں جو ہے نا یہ پاکستان ہے اور انڈیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ گرینری بلکہ یہاں پہ کچھرا اور ایسے بہت زیادہ دھول مٹی اڑتی ہے بندہ سفر کر دے گئے سو کلومیٹر کا جب چاس کلومیٹر کا تو اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے یہ سراغ سے جنگ لڑکے آیا ہو تو ریل میں آئی تنک آپ نے بھی سفر کی ہوگا اگر آپ نے سفر کیا ہے ایسا آپ کو یہ چیزیں فیل ہوئی ہیں تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور سب سے زیادہ جو آپ کا لونگ سفر رہا ہے جو آپ کا لونگ ڈرائب پہ آپ گئے ہیں ٹرین کو زیادہ نمبر سفر کیا ہے آپ نے تو وہ بھی بتائیے گا دیکھتے ہیں کہ کس کا سب سے زیادہ جو سفر کرنے والے یہاں پہ مجود ہیں ہمارے ویورس میں اسے کون ہے جس سے زیادہ سفر کیا ہے یہ آگے 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 آہ جی سٹیشن نمبر فور سٹیشن نمبر فور پہ یہاں پہ گاڑی رکے گی اور گاڑی یہاں پہ رک کر اپنا جو ہے سٹاپ ہوگی اور پسنجر کو ڈروپ کرے گی اور پھر کر کے نیسٹ سٹیشن کے لیے چل پڑے گی تو بات کرے تھے یہ جنگری کی اور یہ جو پودے وغیرہ لگے ہیں یہاں پہ تو بڑا اچھا سین نظر آ رہا اور بیسے ہونا بھی ایسے ہی چاہیے سفائی وغیرہ کا بہت زیادہ لیکن اب تو کچھ خیار رکھتے ہیں سٹیشن وغیرہ کی لیکن سی ٹی کی جو سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ جو کچھنا وغیرہ یا اتنا زیادہ آور ہوتے ہیں جو لوگوں کے اور وہ زیادہ مجھے لگتے ہی ایسے کہ جیسے ریلوے ٹریکس کے اردھ گرد بیٹھے ہوں جن کا بنا تو سفائی کا ہوتا ہے وہ مطلب کہ کچھنا دان سمجھ رکھا ہے ریلوے ٹریکس کے اردھ گرد جو بھی محول ہوتا ہے اس کے لیٹر جو ہے کہ تھوڑا سا ورمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے عوام کو بھی دیکھنا چاہیے زیادہ تر عوام کو یاد ہمیں ان کو کس طرح تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں میرے خیالے شہروں کا زیادہ کچھنا تر ریلوے ٹریک کے قریب ہی پھینکے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس سے ہمیں تھوڑی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن خیر یہ ہمارا تو کام نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہمارے گرد تو کوئی ٹرین ٹریک ہوگا تو دیکھیں گے آج تو ہمارا جو ہے سفر کرنے کا ارادہ ہے ہم سفر کرنے ہیں ٹرین کا اور بہت ہی فانٹیسٹک یہ دیکھے ساتھ میں کروس کیا ہے ٹرین نے اور یہ ساتھ میں گھرینری اور یہ پہاڑوں سے سہراؤں سے ڈیزرٹ سے ہوتی ہوئی اور بہت زیادہ جو ہے کہ بہت زیادہ نیچنل سینٹس اور یہ ٹرین کے اندر اور یہ سسٹم یا بہت زیادہ نیچنل سینٹیسٹ بی کھا یہ جا رہا ہے اس کے اندر اور بہت ہی کمال ہے یار کیسا یہ اگر نہیں دیکھنے کو مذہ razor ہی آرہا یار ٹرینسٹ کے اندر سفر کرنے کا چلا کہ چلانے کا اور یہ گھرین کے ساتھ ساتھ یہ گھرینی دے دیا گیا اور موڑ گئی ہے آگے یہ پھر پانی کا یہ آ رہا ہے دریہ یا سمندر ہے آگے بادل اور یہ کیسا نیچرل فلی نیچرل فطرت یہ بھی آگیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے گزرنا اور بریج سے اوپر سے گاڑیاں بھی جا رہی کیا یار لیفٹ سائیڈ پہ یہ ٹرن ہو گئی چینے آگے تو بلکل ہی بلوک تھا وہ کیونکہ پانی کی طرف جا رہا ہے تو یہ آگیا بھائی جی اب یہ اوپر سے بریج کے نیچے سے جا رہی ہے یہ پول کے نیچے سے واو یہ کمال ہو گیا بھائی یہ بہت زیادہ ساتھ ہمارے ساتھ چھوڑے رہی ہے ہمارے ساتھ بھی میڈیو کے اینڈ تک جھوڑے رہی گا ساتھ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینلل سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح ہم انٹرسٹنگ اور فنٹیسٹنگ ہم گیمز لاتے ہیں بچوں کے انٹرٹیٹمنٹ کے لیے اور ساتھ ہی ہم اس کو انجوائی کرتے ہیں ساتھ ہی ہم ٹرائی کریں گے اور بہت سی گیمز ہم ٹری ڈی گیمز لاتے ہیں بچوں کے لیے دیکھنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس جو جھوڑے ہیں بھی ویوئرز انہیں ریکویسٹ ہیں ہماری کے پلیز آپ ہمارا لائک کر دیں اور یہ ہمارا سسکرائب بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں ہماری یہ ویڈیو اور ہمارے چینل کو تو بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت آپ کا شکریہ یہاں پہ ہمارے پاس نیکس سٹیشن سے آگیا ہے اور یہاں سے ہم سافروں کو یہ دیکھیں ہم ٹروپی کریں گے اور پکی کریں گے یہ ہمارا لاسٹ سٹیشن ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے واپس ہی گا رہا تھا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ہم اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ جھوڑے رہیے گا اور تب تک مجھے اجازی دیئے اللہ حافظ گوڈ بائے